موسیقی 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 انسانوں کی بستی میں کچھ شیطانوں کا جمع اوڑا ہے یہاں ایک شخص کو کھلونہ بنا دیا گیا ہے جب چاہے جیسے چاہے اسے باندھ رہے پیٹ رہے زخم دے رہے تو کیا واقعی انسانوں کے بیچ ہم شیطانوں کا بسی رہا ہے کیا واقعی انسانی شکل میں شیطانوں کی بھیر اس شخص کو مار کر ہی دم لے گی آخر اس شخص کا گناہ کیا ہے اس شخص کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے ان شیطانوں کی بھاشا میں اسے سزائے محبت کہتے ہیں اس کا چہرہ کبھی سامنے کی اور کیا جا رہا ہے تو کبھی اس پیڑ کی اور اس کا سر گھما کر اسے پیٹا جا رہا ہے اسے سزا دی جا رہی ہے اس گناہ کی جسے اصل لبزوں میں محبت کہتے ہیں لیکن گاہوں والوں کو اس بات سے دکت ہے کہ اس نے محبت کرنے سے پہلے کیوں نہیں اپنی جاتی دیکھی کیوں نہیں لڑکی کی جاتی دیکھی اور کیوں نہیں نیم جاتی کا ہو کر اچھے جاتی کی لڑکی سے کنارہ کر لیا آخر اسے کیوں نہیں سوچھا کہ لڑکی اس سے اونچی برادری کی ہے کام والوں کی اسی تک یانوسی سوچ اس نے آج اس شخص کو اسپتال کے بیٹ پر لا دیا ہے آنکھوں میں درد ہیں بدن میں زخم ہیں اور دل کو ملال ہے کہ آخر کس بستی میں پیدا ہو گیا پر سکون ہے تو اس بات کا کہ جس لڑکی سے محبت تھی خاطر اتنی پڑی سزا کا یہ بھکت بھوگی بنا اس نے ساتھ نہیں چھوڑا تھانے سے لے کر اسپتال تک آدھ بھی ساتھ ہے اور آگے بھی ساتھ رہنے کا وعدہ کیا ہے آخر محبت جو کی ہے ہم مطلب سادھی کرنے کے لیے پلان بنا رہے تھے کوٹ میری جا رہے تھے تو گاؤں والوں نے دیکھ لیا انہیں سکھ ہو گیا تو وہ گھر میں گھس گیا مار پیٹ کرنے لگے آپ کہاں تھی ہم بھی ان کے ساتھ تھے جا رہتے ساتھ نہیں نہیں اپنی گھر کہاں پہ گھر کے مارا گھر میں بھی مارا بہر میں بھی مارا بہر لے جا کے دونوں کو مارا تھا جلتے ہیں جل لہے تھے وہ گاؤں والے کرنی نہیں رہتے آپ کیا کرتے ہیں ہاں ہو گئے چھ ساتھ مہینے سوشل میڈیا پر وائرل یہ بیڈیو آج کے سماج کیوں سچائی ہے جہاں برابری کا ادھکار دیا جاتا ہے جہاں ہر بالک کو سمیدھان سے لے کر انڈین پینل کو یہ حق دیتا ہے یہ اپنی مرضی سے اپنا ساتھی چن سکتے لیکن بریلی کے میرگنج میں ٹھیک اس کے اُلٹ ہو رہا ہے دیوار سے بان کر ایک شیوک کو پیٹا جا رہا ہے سب بھی سماج کے لوگ گالیا دے رہے ہیں اور ان کے ساتھی اس بیٹائی کا ویڈیو بنا رہے ہیں وہ زالیموں سے رہم کی بھیق مانگتا ہے لیکن شیطانوں کے اسی بستی میں ہر کوئی اس کی آواز کو انسنا کر اسے پیٹنے اور اسے زلیل کرنے پر تلا ہے غنیمت رہی کسی بیچ کسی نے سو نمبر پر فون کر پولیس کو ماملے کے تلا دے دی پولیس موقع پر پہنچی پیڑک کو چنگل سے باہر نکالا جلہ اسپتال میں داخل کر آیا اور بچا لی ایک نہیں کئی زندگی ہے کل ایک تھانا میر گنج میں ایک معاملہ سامنے آیا جس میں کہ ایک پریمی یوگل کو گاؤں والوں نے ان کی پٹائی کر دی تکال جیسے پولیس کو یہ سوچنا ہے ملی ہم لوگوں نے ترنت انہیں جلہ اسپتال میں ان کا ٹریٹمنٹ کر آیا اور اس کے بعد ان کے طرف سے تحریر لے کے آوشہ کاروائی کی جا رہی ہے لڑکی کا کہنا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں بیتی رات یہ دونوں بھاگ کر شادی کرنا چاہتے تھے دونوں آج کوٹ میریج کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہی گاؤں والوں نے دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیا جس کے بعد کیا حشر ہوا آپ تصفیروں میں دیکھ سکتے ہیں گھر میں بھی مارا اور بہار بھی بھی مارا بہار لے جا کے دونوں کو مارا تھا جلتے ہیں جل لہتے ہیں وہ گاؤں والے پیڑت لڑکے کی ماں کا کہنا ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی ہیں لیکن لڑکی کے گھر والے شادی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ لڑکا دلت سمات سے اور لڑکی مہریا بیرادری ساتھ دیکھنے چاہے رہے ہیں پیرے ہم بکلہ ہو تو گاؤں والوں نے مارا بھئیہ وند کوئی نہ ہو جاگو گاؤں والوں نے مارے ہو رٹھیاں سے جھوڑی ہیں جاکا ہم کا بیٹا ہے ہم کا بیٹا ہے میرا کس طریقے سے پیٹھائیں گی تھی کیا 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 کھمبا سا باندھ کمارا پلسوان نے کھلوایا کھمبا سا تب چھوڑکا بھا جائیں پلسوان رہے گئے ہم جاتب اور یہ یہ مور یہ اس کے مارے تو کسی آ رہا ہے اس کے مراؤ ہم تو اس کو لینے چاہ رہا ہے ہم نے کہ بدنامی ہو گئی تو خو جان دے اب تو ہم تو اپنے گھر لینے چاہ رہا ہے اس حالت ٹھیک ہے ان کے اور اب وہ تحریر دیں گے جس کے ادھار پر مقدمہ لکھا جائے گا اور آگے کاروائی کیجئے گا فلحال ان کی تحریر مل جائے جس سے کیسٹی سپسٹ ہو کی کیا ان کے ساتھ اگزیکٹلی ہوا تھا اس کے ادھار پر ہم کاروائی کریں گے میرگنج تھانے میں پریمی کو کرویر سزا دینے والوں کے خلاب ایف آئی آر درج کی گئی ہے سی ایس ٹی ایکٹ کے تحت یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے بریلی سے کمار رحمان کی ڈپارٹ لڑکی گھر میں اکیلی تھی اور یہی اکیلا پن ترندوں کا ساتھی بند بیٹھا ہاتھ ہس کے ہسائن میں کچھ لوگ کے گھر میں داخل ہوئے تمانچہ لگایا اور جن کو دے دیا انجام اس نے مہبند گرا میرے اندر کمرا ملے جا میرے بچوں کے ساتھ چار لڑک دو لڑکی میرے باہر والے دربججے پر دو لڑکی میرے اندر والے دربججے پر سب سے اندر والے دربججے ملے جا کے اس نے ایک لڑکا سب رہی پیے تھے سارے دان پیے رکھی تھے تھا ملچہ رکھی دیا میرے سر پر اب وہ لے کہ اس کے ساتھ جلت کام کر ہاتھ رس کا حسائن علاقہ شراب کے نشے میں دھت پانچ لو گھر میں موجود اکیلی مہلہ اسپتال کا یہ وارڈ اس مہلہ کے درد اور چیخوں سے گونج اٹھا وارڈات والی روز ایک طرف تو اس کے بچے تھے تو دوسری اور اسے درد دینے والے درندے بچوں نے ماں کو بچانے کی کوشش کی تو درندوں نے بچوں کو مار کر بھاگا دیا اور لکھ دی کرائم ریپورٹ حسائن علاقہ کے ایک گاؤں کی یہ مہلہ اس کے گاؤں کے ہی رہنے والے کچھ لوگوں نے گھر میں اکیلی پاکا اس کے ساتھ زیادتی کی ساری حدیں پار کرتے نو بجے کی رات میں اپنے بہار سے گیٹ لگا کے آ رہی تھی اندر گیٹ لگا کے لیٹھ جائیں گے چاہی تھی کہ چاہی بھی بنائی بچوں نے بچوں نے چاہی چاہی پھلا کے ایک دم آواز ہی آنے میں بہار بھیج کر گئے اس نے مو بند گھرا میرے اندر خمرا میں لیا میرے بچوں کے ساتھ مرے بچوں نے چاہی پھلا کے لیٹھ جائیں گے چار لڈگے میرے بہار والے دربجے پر دو لڈگے میرے اندر والے دربجے پہ سب سے اندر والے دربجے ملے جا کے اس نے ایک لڈگا سبریں پیا تھے سارے دان پیا رکھی تھے تم انچہ رکھی دیا میرے سار پہ اب بولے کہ اس کے ساتھ غلط کام کر اس کے ساتھ غلط کام کر میں نے کہی نہیں میں بایا جاؤں گا غلط کام نہیں کریں گے غلط کام کر موسیقی موسیقی ظالموں نے پہلے تو مہلہ اور اس کے بچوں کو جم کر پیٹا اس کے بعد شراب کے نشے میں دھد پدماشوں نے تمانچے کے بل پر مہلہ کے ساتھ دھینگ بنا کر زیادتی کی موسیقی 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 آروپی پیڑک کو جان سے بارنے کے دھمکے دیکھا فرار ہوگی پیڑک کی چیخیں سن کر گاؤں کے لوگ وہاں پہنچ گئے لوگوں نے ڈائل ہنڈرڈ پر وارداد کے اطلاع دی موقع پر پہنچے پولس نے پیڑک مہینہ کو گمبیر حالت میں زلہ اسپطال میں بھرتی کر آیا لیکن اس کا ڈاکٹری پر ایکشن کرانا تو دور اس کی سرکشہ میں آئی مہینہ سپاہی بھی اسے اسپطال میں اکیلا چھوڑ کر نکل گئے اسپطال کرمیوں نے اس کے جانکاری زلے کے پولس آدھکاریوں کو دی مہینہ سے غینگریب کی جانکاری ہوتے ہیں پولس آدھکاری زلہ اسپطال پہنچ گئے اور آنن پانن میں مہینہ سے تحریر لے کر سبھی پانچ آروپیوں کے خلاف مقدمہ درچ کا تفتیش شروع کرنے کا دعویٰ کیا ہاتھرہ سے سورج ماریا گر پاک ڈھاگی کا ایک ایسا گھیں جو ڈرگ انسپیکٹر اور ادھکاری بند کر ڈلی انسیار کے ڈاکٹروں کو ڈھراتا تھا ان سے رنگداری وصولتا تھا پھر ہو جاتا تھا فرا کسی اگلے شکار کی تلاش میں لیکن گناہگار کتنے بھی کوشش کیوں نہ کر لے ایک نہ ایک دن گناہ سامنے آہی جاتا ہے موسیقی موسیقی اور اس سے کلینک پر جھوٹی ریپورٹ لگا دینے کی دھمکی دی موسیقی موسیقی رنگداری مانگنے والا انسپیکٹر راج کمار خود بھی اس فرضی والے میں شامل تھا جو سی سی ٹی بی فوٹیج میں ڈاکٹر کے کلینک کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے موسیقی اس پر الزام ہے کہ اس نے خود کو ڈرگ انسپیکٹر بتا کر چار لاکھ کی رقم وصول کی موسیقی یہ تھانہ ساہیو آباد چھتر میں 13 ستمبر کو یہ گھٹنا ہوئی تھی جس میں ایک آجمی کتھٹ ڈرگ انسپیکٹر بند کر آیا تھا ایک ڈاکٹر کے یہاں سے اس نے قریب چار لاکھ پچاسی ہزار روپے ڈھگ کے لے گیا تھا ڈرگ انسپیکٹر کے بطور یہاں پہ مانکوں کے انسار کام ڈاکٹر صاحب نہیں کر رہے ہیں اس آدھار پہ وہ یہاں سے ڈھگی کر کے لے گیا تھا تو ساہیو آباد تھانے کی پولیس ٹیم لگی اور اس میں سرویلانس کی مدد سے اور جو cctv فوٹیج پرابت ہوئی تھی اس کا انالیسیز کرتے ہوئے ان لوگوں نے کافی پریشنم کرتے ہوئے اس میں سے ابھی چار لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور ایک پانچواں بیکٹی جو اس کا سرگنا تھا وہ ڈلی پولیس کی آرنڈ ساکھا میں تینا تھے جو انسپیکٹر رین کے ادھیکاری ہیں ان کے لیے لیگل پروسس اکتیار کرتے ہوئے وہاں ڈلی پولیس کو انفارم کیا جا رہا ہے اور آگے جیسے ہوگا ان کے وردھے لیگل کاریوائی کی جائے ماملہ سنگیان میں آنے کے بعد ساہب آباد پولیس نے سرویلانس کی مدد سے چار لوگوں کی تلاش شروع کی جس کے بعد چاروں کو آرسٹ کر لیا گیا کہیں کا سرگنا راج کمار فلحال فرار ہے جس پر ایکشن کے بعد دلی پولیس کو انفارم کیا جا رہا ہے اور آگے جیسے ہوگا ان کے وردھے لیگل کاریوائی کی جائے سیو راکیش مشرا کے مطابق راج کمار دلی پولیس میں انسپیکٹر جس پر ایکشن کے بابا دلی پولیس کو انفارم کر دیا گیا ہے نازعباد سے جاوید چودری کی ریپورٹ جوپے میں شہر شہر گھوم رہے شیطانوں نے لقنو میں جرم کے عبارت لکھ ڈالی سنگین واردات کے خلاصہ تب ہوا جب واردات کا شکار ہونے والے شکت کے پتا غمرے میں داخل ہوئے سوال یہ کہ آخر کون دے گیا سنگین واردات کو انجام اور کیوں کیا کوئی اپنا ہی اس واردات کو انجام دے گیا موسیقی موسیقی لکھناؤں میں بہت سنسنی خیز وارتہ گھر میں غس کر تیچر کی ہتیا چند گھنٹوں میں پولیس نے کیا خلاص سکتا دھانا غازیپور کے کلیوہ چورہہ اس تھے اس مکان میں اس وقت سنسنی فیل گئی جب آواز بکاس میں سیکشن افسر کے پت سے ریٹائے گئے سریج سنگھ کے فلیٹ پر پولیس والوں کا جمعہ اڑا لگ گئی بزرگ سوریش کے تیس سال کے بیٹی منیش سنگھ کو بادماشوں نے موت کے گھاٹ اتار ڈالا منیش کی اسی کے کمرے میں دھاردار ہتیار سے گلاریت کر ہتیا کی گئی تھی پتا کے مانے تو بیتی رات وہ اپنی سسرال گئے ہوئے تھے اور جب صبح لوٹے تو بیٹے کا شو دیکھ سن رہے ہم دو بجے جب آئے ہیں تب ہم نے دیکھا کہ یہ ایسے پڑے ہیں وہیں بستر پہ جمین پہ جہاں پڑے ہیں موکے پر غازیپور پولیس کے ساتھ ہی تین تھانوں کے پولیس اور تمام ادھکاری پہنچ گئے ساتھ ہی فورسک ٹین اور ڈاگ سکوٹ کو بھی بولایا گئے پولیس نے مانیش کے شب کے پاس تمام سبوت اکرتھے کیے ہیں مانیش کمار سنگھ ہے جو ہر دوئی میں پریمری ادھیا پک تھے آج دوپیرمنٹ کی گھرسین کی بوڈی میں ملی تھی جس میں جب پولیس یہاں پہ آئی تو دیکھا گیا تو چاکو کی جہاو تھے اور سمبتے گلا بھی اس نے دبایا گیا ہو اس نے ہم لوگوں نے اپنی پیوشنا پرارم تھی اور اس میں فرنسک ٹین کو بلایا گیا ڈاگ سکوٹ بلایا گیا اور بوڈی کو ہم لوگوں نے پی ایم کے لیے بھیجوا دیا بہتنا میں کافی پلو ہم پرابت ہو گئے ہیں سیس ٹی وی بغیرہ لگے انکو بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور اس دخنا کا ہم لوگ سکر پھلا سکتے رہیں مانیش سنگھ کیا کرتے تھے کام منیش سنگھ ایسا مان پتا ہے یہ پریمری ادھیا پک تھے ہر دو ہی پڑھاتے تھے یہاں پہ کس کے کس پر ساتھ رہتے تھے یہاں ان کے بھائی اور پتا جی کے ساتھ ان کے پیٹا دی کا کہنا ہے کہ جو سیس ٹی وی لگے وہ کافی دن سے خراب ہے پولیس کیا رہی سیس ٹی وی کے دورہ کلو ملائے تو کیا ہے نہیں وہ بہت ہم لوگ جو جا جاچ کر رہے ہیں وہ تو جو ہوگا تو سب کو سامنے آگا نہیں نہیں یہ پیور ہفتیاں گا ممتا ہے مانیش ہردوئی کے پراتمک بیدیالے میں شکشک کے پت پر تینات تھا اپنے پتا اور چھوٹے بھائی کے ساتھ لکنوں کے اسی فلیٹ میں رہ رہا تھا مانیش کی کچھ دن بعد شادی بھی ہونے والی تھی آخر مانیش کو کس نے موت تے گھاٹ اتارا اور کیوں رادھانی لکنوں کے گاجی پورتھانا چھت کے انترگت تیس برسی سچھک منیشنگ کی ہتیا کر دی گئی ہتیا دھاردار ہتیا تے کی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہی وہ کمرہ ہے سچھک کا جہاں پر اندر اس کی لاز برامت کی گئی ہے پولیس نے لاز کو یہاں سے پوشماتم کے لیے لے گئی ہے اور ساتھی ساتھ کہیں نہ کہیں اس گھتنا سے جو علاقہ کے لوگ ہیں اس میں ایک دہتک کا محول ہے لیکن وہیں سوتروں کی اگر مانے تو پولیس کے ہاتھ کہیں نہ کہیں کچھ اہم تراغ لگے ہیں اور کچھ لوگوں کو پولیس نے گرہتار کر پوشتاں شروع کر دی ہے پولیس کی مانو تو بہت جلدی ہی اس ہتیا کانتے پردہ اٹھے گا اس پی ٹرانس کومتی اور سیو کرائیم کی نیردیشن میں گود ورک ہوا ہے دھانا گاجی پور انترکت آج دن میں ایک سوتنا ملی کہ ایک سکشک کی ہتیا ہو گئی ہے نیرمان گروپ سے اور وہ سکشک ہڑ دوئی میں پرائیمری کا ٹیچر ہے موقع پر پولیس پہنچی پولیس نے سی سی ٹی بی کے مادیم سے اور انیے مادیموں سے سبوت چٹانے شروع کی تو پتا چلا کہ اسی کے بھائی محمد سنگھ نے اس کی ہتیا کی ہے ہتیا کے دو کارن اس نے بتائے ایک تو کہ اس کا بھائی اسے کافی پتاڑیت کرتا تھا اور دوسرا اس کی ہتیا سے پوری جائجاد اور جتنا بھی بہت ہی ملاب ہے وہ تو ملے گا چند گھنٹو بعد ہی پولیس نے وارداد تا خلاصہ کر دیا خلاصے کے مطابق بہت سنسنی خیز اس ہتیا گھان کو کسی پہاری نے نہیں بلکہ منیش کے چھوٹے بھائی مخود نے انجام دیا نخنو سے امیش مشرا اور ابو طلحہ کے ریپار تکرام ریپارڈ میں آج کے لئے بس اتنا ہی مگر لائپوڈے پر خبروں کا سلسلہ لگتار چاری موسیقا 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 موسیقا